بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے پیارے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے ایک قسم لفظ اللہ کا ورد وظیفہ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں پیارے ناظرین آپ کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ اس عمل کو دنیاوی کسی مقصد کے لیے دنیا کی کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو نماز فجر اور نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے اور یہ افضل الوقت ہے اس عمل کے لیے شرط تو نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے بعد اسے پڑھیں اور دوسرا اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ کی قربت چاہتے ہیں دل کے اندر روحانیت چاہتے ہیں دل کے اندر روشنی چاہتے ہیں اور اللہ کے اوپر قاملے یقین چاہتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو تحجد کے وقت پڑھنا ہے پڑھنا کیسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کتنی بار پڑھنا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سے پہلے ہماری گزارش ہے ان دوستوں سے جو ہمارے چینل پر آج نئے تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے ناظرین آپ سے یہی التماس کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو وہ ضرور کیجئے گا اس سے ہماری ذرا حصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر لے اور اپنے برغزیدہ بندوں میں آپ کا شمار کر لے اور کل قیامت کے دن آپ سرخرو ہو جائیں آپ کے پاس نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں اور آپ بچ جائیں عذاب جہنم سے عذاب حشر سے اور اللہ آپ سے راضی ہو اور اللہ کے اوپر آپ کو قامل یقین بھی نصیب ہو جائے تو پیارے ناظرین آپ نے تحجد کے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دو رکعات نماز نفل حاجت کی نیے سے پڑھ لیں تحجد کے نوافل پڑھنے کے بعد تو اس کے بعد ایک تسبیح آپ لفظ اللہ 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 کی پڑھیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو صرف آپ اکیلے ہوں وہاں آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی بندہ حائل لو نہ ہو سکے اور اگر پیارے ناظرین آپ اس عمل کو دنیاوی کسی ضرورت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں مثلا مال اور رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے یا آپ خود مریض ہیں اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں ناغانی مسئیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جادو ٹونے کا اثر ہے یا جادو ٹونے کے خدشہ ہے یا جنات ہیں تو یہ عمل بھی آپ پڑھیں اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر نماز فجر یا نماز اثر کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے پہلے اور آخر میں تاک کی شکل میں درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو معمول بنا کر چلتے رہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر جو انشاءاللہ نزول ہونا شروع ہو جائیں گی اور پیانے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جو وہ ضرور کیجئے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت السلام